ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے بہرے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیدعظم عمران خان نے مخ بھر کے طلبہ کے لیے سکولرشپ کمپلینڈ پورٹر کا اجرا کر دیا عمران خان نے کہا سکولرشپ کے ذریعے ہم تعلیم کی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں وزیرعظم عمران خان کا پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون پر بلگیرز سے اصحار تشکر بلگیرز کا کرونا اور پولیو سے بچاؤں کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کہاں کرونا سے بچاؤں کے لیے پاکستان کی حکمت عملی متاثر کن رہی اپوزیشن کا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وصیب نے کہا حکومت نے لیوی ٹیکس میں کمی اور سیلز ٹیکس کو سفر کیا حکومت جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے وہ اٹھا رہی ہے عمران خان بادشاہ نہیں ہے لندن بھانگنے کی اجازت نہیں ملے گی مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی عمران خان نے برباد کر دیا موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی نے دنیا میں انقلاب بڑھا کر دیا چاہتے ہیں سکولرشپس کے ذریعے طلبہ کی سمت کا تائین کریں تعلیم کا مقصد قوم کی تعمیر ہونا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جب تک ہم اپنے یوت کو نہیں بتائیں گے کہ جو مدینہ کے اندر کتنا بڑا دنیا کی تعریف کا انقلاب آیا تھا وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر کے طلبہ کے لیے اسکولرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسکولرشپس میں پیسے ختم ہونے پر طلبہ کو مشکلات کا سامنا تھا اور طلبہ کی شکایات تھی کہ اسکولرشپس میں نظرانداز کیا گیا طلبہ کی شکایات پر اسکولرشپس کا جدید نظام بنایا ہے اور ہم نے تیہ کیا ہے کہ کن شعبوں میں اسکولرشپس دی جائیں گی اسکولرشپ کمپلینٹ پورٹل سے طلبہ کی شکایات کا اضالہ کیا جا سکے گا وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے کئی مضامین ایسے ہیں جن کی ملک سے ریلیونس میں ہی ختم ہو گئی ہے تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر کامیابی ملتی ہے ہمیں اپنی ناجوان نسل کو اسلام کے عالی اقدار سے آگاہی دینی ہے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکولرشپس کے پیچھے بہترین فکمت پوشیدہ ہے اس کا مقصد قوم کی تعمیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبقے کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکولرشپس صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے ہے پورٹل بنایا جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہماری جو سٹیزن پورٹل کا ایک ایکسکلوسف اس کے لیے ہو سکولرشپس کے لیے ایک سیکشن اور کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس کے اوپر آئے پھر ایک پینل آف ایکڈیمکس وہ پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوں اور وہ کانسٹنٹی ریویو کر رہے ہوں کہ سکولرشپس کے سبجکس میں دی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے مارکروسوف کے بانی بلگیٹ سے ملاقات کی جس میں پولیو کے خاتمے کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور دیگر اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون پر بلگیٹ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا بلگیٹ کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی حکمت عملی متاثر کن رہی کرونا اور پولیو سے بچاؤ کے لیے پاکستان سے تعاون چاری رکھیں گے یاد رہے مائکرو سوفٹ کے بانی بلگیٹس آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ بلگیٹس چک شہزات میں کرونا کے مریضوں کے لیے بنائے گئے خصوصی اسپتال کا دورہ بھی کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا کہ ان سی او سی ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی بلگیٹس کے شیڈیول کا حصہ ہے اس زوران حکام کرونا اور پولیو کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دیں گے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان سے مائکرو سوفٹ کے بانی بلگیٹس کی ملاقات ہوئی ملاقات میں پولیو کے خاتمے اور دیگر اہم موضوعات پر باتچیت کی گئی سینٹ اجلاس میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزات وسیم کا کہنا تھا کہ پیٹرول یا مسنوعات کی قیمتیں پہلی بار کم یا سادہ نہیں ہو رہے ہیں نون لی کا دور ہو یا پیپس پارٹی کا دور ہو ایسے حالات آتے رہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپوزیشن نے سینٹ میں پیٹرول یا مسنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا اور ایوان میں فوری بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا سینٹ کا اجناس چیرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا تو اپوزیشن نے پیٹرول یا مسنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کرتے ہوئے پوری بحث کرانے کا مطالبہ کیا ایوان میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور پی پی رہنما یوسف رضا گلانی نے کہا کہ ہر ماہ عوام پر قیمتوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں بڑھائی گئی پیٹرولیم پرائیسز بڑھائی گئی ہیں اسے ان کی پرائیسز بہت دور ہو چکی ہیں وہ پہلے بھی مہنگئی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آئے دن پیٹرولیم کی پرائیسز بڑھا دی جاتی ہیں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں پر اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ عالمی مارکٹ میں پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا گزشتہ دو ماہ میں عالمی مارکٹ میں 35 فیصد اضافہ ہوا آج عالمی مارکٹ میں 93 ڈالر فی بیرل تیل کی قیمت ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ عالمی مارکٹ میں قیمتوں میں کمی ہوگی تو پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوگی ظلفکار علی بھٹو نے بھی کہا تھا پیٹرول مہنگا ہے ہم کیا کریں ہم بلکل یہ نہیں کہتے کہ ہم کیا کریں مریم نواز نے روایتی طرح کے کار اختیار کرتے ہوئے وزیراعظم پر کڑی تنقید کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ عمران خان پاکستان کے بنے ونائے تعلقات بھی بگار کر آ جاتے ہیں پاکستان کی دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی عمران خان نے برباد کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو عوام کے آواز پر لب بیک کہنا چاہیے تحریک ادم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے روایتی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے وزیر آزم پر کڑی تنقید کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ عمران خان پاکستان کے بنے بنائے تعلقات بھی بگار کر آ جاتے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی عمران خان نے برباد کر دیا مریم نواز نے کہا کہ پاکستان آج اکیلہ اور تنہا کھڑا ہے دوست ممالک بھی ملکانے کو تیار نہیں عمران خان ان سب کا ذمہ دار ہے برائے مہربانی آپ بیرونے ممالک کا دورہ نہ کریں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان بادشاہ نہیں ہے دنڈن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا آپ نے تین چار سال صرف انتقام پر توجہ مرکوز رکھی عمران خان سے سوال دنیا اور آخرت میں بھی ہوگا بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس کے کسی ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی لا قانونیت دہشتگردی جو واپس آ رہی ہے صرف یہی ان کے گناہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں نوکریاں چلی گئیں لوگوں کی ان کی جرائم کی فیرست میں سر فیرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سرکاری خرج کے اوپر عوام کی خون پسینے کی کمائی پر عوام کی ٹیکس پیر کے اوپر آپ نے چار سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا اپوزیشن کی ادم اعتماد کی تحریک پر اتحادی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ تمام اتحادی جماعتوں ایم این ایز ایم پی ایز تقریبا پاورڈ بلوک بنا کر بیچے ہیں اتحادیوں سے کہتی ہوں کہ عوام کی آواز پر لب بیک کہیں اتحادی جماعتیں ہو یا کوئی اور سب کو عوام کی آواز پر لب بیک کہنا چاہیے پاکستان مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن کی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے وہاں ٹاک 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 ٹی وی پاکستان